پربی بھائی میں نکو جائے مسیحی میرے نام پھوپیندر سنگھ ہے میں گھوندب کوری کا رہنے والا ہوں اور میں اپنے جیون کی گواہی دینے جا رہا ہوں پربی ایشو مسیح نے میرے جیون میں کیسے کاریے کیے میں بچپن میں میرے کو دوست آتما کی پروبلم تھی بچپن سے ہی نامی کے گھر رہتا تھا وہ پیٹی کے پاس میں سوتا تھا تو جیسے رات ہوتی تھی آدھی رات کو میری لات کامپنے لگ جاتی تھی ڈیلی میری لات کامپتی تھی اور ایک ہفتہ میری لات کامپتی رہی تو میں چھوٹا تھا پانچ میں کلاس میں نانی اور میں ہی گھر پہ رہتے تھے کامپنے کامپنے زیادہ ہی پڑ گئی تو میں نے ہاتھ میں تھا میں نے جھاڑو مار دیا لات پہ تو لات اور جھوڑ سے کامپنے لگی تو میں ایک دم سے پچھے جیسے میرے کو کسی نے دھکا دے دیا اور میرے کو دبا دیا میرے کو ہوس بھی نہیں تھا میں ایک دم سے پیچھے گر گیا میری آواز بھی موہ سے نکلنی رہی تھی تو ہمارا قرائدار رہتا تھا ایک کمرے میں تو میرے کو اس نے اٹھایا تو وہ بولتا تھا کہ آپ کسی نے جادو ٹونا کر کے میرے اوپر بھیجا ہے جب سے میرے کو بہت دکت ہونے لگی ایک ڈر رہتا تھا جب میں سوتا تھا میرے کو رات میں پانی میں ڈوبنے کے سپنے آتے تھے کہ میری دونوں سیڈ جیسے میں بیچ میں جا رہا ہوں یا کہیں کھڑا ہوں تو پیچھے بھی ندی ہے اور آگے بھی ندی ہے اور جیسے پہاڑوں پر اسے پانی آیا پانی بڑھ رہا ہے دیرے 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 جیسے میں پیچھے ہوتا جا رہا ہوں ویسے ہی پانی بڑھ رہا ہے تو بھاگ رہا ہوں تو پانی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا تھا تو میرے گھر تک آ جاتا تھا تو میں ایک دم سے ڈر جاتا تھا میری آنکھ کھول جاتی تھی تو ہفتے میں ایک دو بار میرے کو سپنا آتا تھا اور بچپن سے ہی آتا تھا کئی بار ایسا آتا تھا کہ پانی گاؤں میں جب گھوس جاتا تھا تو بہت دیرے 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 بڑھنے لگ جاتا تھا تو کوٹھے پہ بھی چڑھ جاتے تھے تو تب بھی پانی کوٹھے تک آ جاتا تھا تنگ تھا میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا دوہزار گیارہ سمیں میری سادھی ہوئی تو دیرے دیرے میری میری وائف کو بھی پروبلم ہونے لگی تو یہ بھی جیسے ایک سال ہوا سادھی کو تو یہ بھی بیڈ پہ پڑے رہتے تھے بی پی بات جاتا تھا لات بہوں میں پیڑیں ہوتی تھی ہفتے بعد میں ڈاکٹ پہ لے کے جاتا تھا اور کبھی جھڑ پھوک کراتے تھے تو جیسے وہ بولتے تھے تو ایسے میں کرتا تھا پیسے بھی لگاتے تھے میں سوچتا تھا کہ جب یہ کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوتے تھے ہفتہ ٹھیک رہتے تھے تو دوہرہ پھر وہی دکت ہوتی تھی پھر جاتے تھے پھر بولتا تھا یہ دکت ہے تو ایسے ہی ہم اس بندے کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے تھے تو جیسے گھوں والے بولتے تھے نہیں یہ آپ وہاں جا کے دیکھو تو پھر میں دوسری جگہ لے کے جاتا تھا تو ایسے ہی بہت جگہ جا کے آیا اور ڈاکٹروں پہ بھی بہت جگہ دوائیاں کھڑھ آئی تو لیکن رام نہیں لگتا تھا تو ایسے دیرے دکت اور بڑھتی گئی ڈاکٹر ہپتے کی دوائی دیتا تھا اور ہپتے بعد پھر دوائی سے ایک دو دن رام لگتا تھا اور دوارہ پھر وہ دکت بڑھ جاتی تھی تو میں دوسری جگہ فیل لے کے جاتا تھا ایسے ہی بہت جگہ گھومتا رہتا تھا میں بہت جگہ جا کے آیا تو جھاڑ پوگوالے جیسا بولتے تھے میں کرتا تھا اور پیسے بھی بولتے تھے اتنے لگیں گے تو دیتا تھا اور ڈاکٹروں پہ بھی دوائی چل رہی تھی کوئی فرق نہیں لگتا تھا جو سٹا تمہیں کی وجہ سے میں بہت بیمار رہتا تھا اور میرا کچھ کھایا پیا پچھتا نہیں تھا اور بولتے تھے کہ آپ کا لیور کمجور ہے آپ کو دوائی کھانی پڑے گی دو جار گیارہ سے پھر میں سترہ تک میں ایسے ہی گھومتا رہا ڈاکٹروں پہ جاتا رہا کسی بھائی نے مجھے سوسہ مچار دیا کہ میری بھائی نے بھولا کہ سب جگہ تو ہم جا کے آ چکے ہیں کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا تو ہم ایک بار چرچ میں جا کے دیکھتے ہیں ساید ہم وہاں سے ٹھیک ہو جائے پوچھتے پوچھتے میں گیا پریر مممہ کر رہے تھے کہ آپ کو دوشت آتمائی چھوڑ کے جا رہی ہے ہم دوشت آتمائی آپ کو چھوڑ کے جائیں ہم دوشت آتمائی آپ کو چھوڑ کے جائیں تو میں بھی پریر کو رسیب کر رہا تھا جیسے رسیب کیا تو ایک دم سے میری کندوں کا وجن ہلکا ہو گیا تو میرے کو بھاری پن تھا جو میرا سب ایک دم سے نارمل ہو گیا اسی سمیں سے میری لیور ٹھیک ہے اور اسی سمیں سے میرا کھانا پینہ بھی سب پچھتا ہے اس کے بعد میرے کو رات میں بھی کوئی ڈر نہیں لگتا اب مجھے سپنوں میں پانی کی دوشت آتمائی بھی دکھائی نہیں دیتی اب میں بلکل آجاد ہوں پراتھنا کرتا ہوں لگتا سنگتی میں جاتا ہوں اور بچن پڑتا ہوں اس گواہی کے لیے میں پربویشو مسیح کا دھنے واد کرتا ہوں اور پاشٹر محمہ جی کا بھی دھنے واد کرتا ہوں کہ ان کی پراتھنا کے دوارہ میری جیون کی دوشت آتمائی سے مجھے چھٹکارہ ملے سب بھائی بہن پہ جائے مسیح موسیقی موسیقی